موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ماجہ فی غزوة مقتہ و موتہ من ارض شام یہ شام سے اللہ کا بھلا کرے دو دن کے فاصلے پر یہ جگہ کانا میں موتہ یہاں پر یہ مسئلہ ہوا کہ حاکم بسرہ بسرہ کا جو حاکم تھا یہ شرحبیل ابن عمر یہ حرقل کے حکومت کے تحت گورنر تھا بسرہ کے حاکم تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاسد بھیجا حارس ابن عمیر رضی اللہ عنہ شرحبیل ابن عمر کے پاس حضرت نے قاسد اپنا بھیجا حارس ابن عمیر رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا کہ میرا خط جیسے اسلام کی دعوت پیغام لوگوں کو دیتے تھے یہ خط لے کر کے گیا تو قاسد کو اور حضرت کے یہ ہے کہ حضرت کے رسول کو اور قاسد کو ان کو انہوں نے قتل کر دیا حالانکہ بالکل بین الاقوامی قائدہ ہے کہ اب تک بھی کسی ملک سفیر کو اور کسی ملک اللہ کا قاسد کو قانونی طور پر کافروں سے لے کر کہ اب تک قانون یہی ہے کسی کو قتل نہیں کرتے چنانچہ آپ وارننگ دیتے ہیں کہ فلان اللہ کا ملک سفیر اس ملک نے ہمارے ساتھ غداری کی سفیر یہاں سے نکل جائے ایل جی کو قتل کر دیا حارس بن عمیر کو شرحبیل بن عمر نے قتل کر دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تین ہزار کا لشکر بھیجا اور فرمایا کہ زید بن حارس رضی اللہ عنہ ان کا امیر ہے اور اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر فرمایا کہ جعفر بن عبی طالب میرے بھائی چچزاد بھائی علی کا بھائی وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواہا وہ شہید ہو جائے تو پھر فرمایا کہ مسلمان اپنے ثواب دید پر کسی کو مقرر کرے اپنے ثواب دید پر کسی کو اپنا امیر مقرر کرے چنانچہ یہ لشکر تین ہزار کا گیا اور ادھر سے ہرقل نے شرحبیل بن عمر کی مدد کے لئے لاک کی فوج الگ بھیجی کہان لاک اور کہان تین تین ہزار یہی ہو گیا کہ جب لڑائی شروع ہو گئی سمجھے تو یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارسہ بھی شہید ہو گیا حضرت بھی شہید ہو گئے جعفر بن عبی طالب بھی شہید ہو گیا اور حضرت یہ ہے کہ عبداللہ بن رواہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں پھر مسلمانوں نے خالد بن ولید کو جھنڈا دے دیا اس کو امیر بنایا خالد بن ولید نے کیا کیا کہ جہ اس کے اللہ آپ کا بھالہ کرے میمنہ جو لشکر کے دائیں طرف ہے جنگ کے لشکر اور فوج کے حصے ہوتے ہیں میمنہ کو میسرہ بنائے میسرہ کو میمنہ اور یہ ہے کہ قلب کو ساکھ ساکھ کو قلب تبدیلیاں کی یہ فوجی آتے جاتے بدل ہوتے رہے ان میں تتر بطر ہو گیا کہ مسلمان اور آ رہے اور آ رہے دبا دبا کر کے انہوں نے کتنا مارا کتنے مال غنیمت لوٹا یہ کسی نے لکھا نہیں ہے آخر کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس موقع پر یہ ہے کہ صحابہ جب شہید ہو رہے تھے حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادھر شہید ہو رہے حضرت کو یہاں کشف میں اور الہام میں وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا سمجھے نبی کو اگر وحی بھی نہ ہو لیکن نبی کا کشف جو ہوتا ہے اور الہام وہ بھی یقین ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں روتے رہیں اور آپ کو خود یہ منکشف ہو گیا کہ اب وہ تینوں شہید ہو گئے میرے جانسار شہید ہو گئے اب خالد آ گیا تو فرمایا اللہم انہو صیف من سجوفکا فانت تنصرہو اللہ اب تیرا یہ ہے کہ تیری تلوار تیری تلوار آ گیا ہے خالد اس کی مدد تو ہی کریں گے خالد ابن ولید نے میدان کو فتح کر دیا بولو خالد ابن ولید زندہ بار خالد ابن ولید زندہ بار حضرت نانو تبیر عمد اللہ علیہ وسلم کیچی نے پوچھا کہ نبی کے کشف میں اور ولی کے کشف میں کتنا فرق ہے کوئی مزدور حضرت کا جا رہا تھا کوئی خادم جا رہا تھا حضرت کے ساتھ آگے سامنے کوئی جیل تھا کچھ فاصلے پر تھا کہنے لگے کہ یہ جیل کتنے قدم پر ہے ہم سے آگے کتنے قدم پر ہے خادم نے کہا کہ تقریباً دو سو قدم چار سو قدم فرمائے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی فرمائے ہو سکتی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرا ایک اندازہ ہے جیل ابھی تک دور ہے ایک اندازہ ہے اندازتاً دو سو تین سو قدم ہوں گے چار سو قدم ہوں گے کمی بیشی ہو سکتی ہے فرمائے ہو سکتی ہے بالکل اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے فرمائے کہ چلو چلتے 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 جیسے یہ آپ کی قلعہ سے اس کے بالکل قریب پہنچے پر کہہ لگے حضرت چار پانچ قدم کے فاصلے پر کہہ لگے اب غلطی ہو سکتی کمی بیشی ہو سکتی ہے کہاں نہیں ہو سکتی دیوار سامنے جیل کی نہیں ہو سکتی فرمایا کہ وہ پہلے والا جہاں کمی بیشی ہو سکتی تھی دور سے اپنے اندازہ کر دیا وہ اولیاء کا کشف ہیں اور بالکل قریب آگئے اس میں کمی بیشی نہیں اسے یقینی ہے یہ محمد انبیاء اس طرح ہوتا ہے ان کا کشف کس کو سمجھ میں آگیا ہے انبیاء کا کشف اسی طرح ہوتا ہے حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے پر کشف ہو گیا اور آپ رونے لگے یہ ہے مسئلہ مولانا اللہ نے ہمیں فتح دیا تو ہم لوگ زندہ آباد ہو گئے بابو ماجہاں فی غزوات یہ آٹھ ہجری کے اندر ہے سات کا بھی ہے اور آٹھ کا بھی ہے آٹھ سہی ہے زیادہ بابو غزواتی موت امین ارزشاہ میرے بھائیو دوست و عزیز و بزرگو ایک بات آپ سے عرض کروں وہ یہ ہے کہ یہ غزوات ان کا خلاصہ بھی آتا ہے کہ یہ غزوات کس سن میں ہوا اور کہام پر ہوا سمجھے رمی ہے کہ کتنے بندے ہمارے تھے کیوں ہوا تو یہ اس طریقے پر ہو سکتا ہے یاد رکھو سیماہی ششماہی سالانہ خدا تباہ کرے اس امتحان کو جو ہے جو بڑا ظالمانہ اللہ تباہ کرے اس امتحان کو ہے بڑا ظالمانہ کبھی سیماہی کبھی ششماہی کبھی سالانہ سمجھے رمی ہے گی نہیں سالانہ اس لئے پھر یہ نہیں کہنا کہ ما جاءنا من بشیرن ولا نظیر قرآن کہے گا فقط جاکم بشیرن ونظیر بشیر و نظیر آیا لیکن تم لوگ سمجھ بھی نہیں رہے تھے جو غریب کہتا تھا بھی پانچ مرتبہ کہ امتحانی جگہ امتحانی جگہ امتحانی جگہ پھر بھی آپ نے توجہ نہیں دی یا کہا کہ اس کو بھی یاد کرنا یا کہا کہ پوری کتاب کو دیکھ لینا ایسا نہ ہوگا کہ تم نے خلاصہ وہ نوٹس بک لی ہے اس طریقے میں وہ چھوٹی کتاب آپ دیکھ رہے مطن سے اس کو ملا نہیں رہے خیال کر لینا پھر نفس کتاب آپ کو دیکھنا ہوگا اس لئے میں نے ترتیب آپ کو بتائی اس طرح کوئی بھی نہیں بتاتا سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں میں نے آپ کو بتا دیئے پرچے بن گیا رفیت الاخلام و جفت صحف سمجھ شریف میں ہے کہ آپ کی مرضی ہیں بابو ما جا فی غزبت موتا من ارد شامی و بہی قال حد سلامت و قال حد سلامن و من ان عمرن ان ابن ابی حلالن قال و اخبرن افن ان ابن امر اخبر و انہو باقفا علا جعفرن یوم ازن حضرت جعفر ابن ابی تالیو کے پاس کھڑے ہوگئے وہ قتیل و شہید ہو چکا تھا فعدد تو بھی خمسین فرماتے کہ پچاس زخم ان کے میں نے شمار کر دی بین تعانت نیزوں کے زخم و ضربت تلواروں کے یکی چوٹ لیکن فرماتے ہیں کہ ان زخموں میں سے کوئی پشت پہ نہیں تھا دوبور کے جانب میں کوئی اس لئے کہ بزدل آدمی بھاگتا پھر پیچھے سے گولی لگتی ہے اس کو اور سامنے والے بھادور آدمی کے زخم سارے آگے ہوتے زیادہ تر زخمن یہاں پر پچاس زخم آگئے اور کہیں روایت میں آتا ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نوے اس سے زائد بھی آ جاتا ہے تو اس بات کو سمجھو یہاں پر پچاس کہا گیا ہے وہ صرف سامنے والے زخموں کا اور پیچھے والا اگر جہاں زائد جیسے کی روایت آ گیا گی زائد جو اس سے بتایا گیا ہے جیسے کیسی ہے نوے ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس میں پشت والے زخموں کو بھی کچھ پشت میں تھے لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ اس میں تھے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پچاس عدد اقل ہے اور اس سے زائد والی روایت وہ عدد اکثر ہے اور عدد اقل سے عدد اکثر کی نفی نہیں ہوتی اور عدد اکثر کو لیا جاتا ہے احتیاطا کہ جو کی ظاہر ہے کہ دو روٹی ہے ایک روٹی دو روٹی ایک روٹی اب دو کو لے لے ایک خود بخود اس میں آ جائے گا یہی مثال آپ سمجھیں گے یعنی یہ بات صاف سی ہے تو عدد اکثر جو انہیں احتیاطا اس کو لیا جاتا ہے تیسرا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ جہاں پر پچاس کہا گیا تو یہ نیزے اور اسی طریقہ اللہ آپ کا بھلا کر تلواروں کے زخم تھے اور یہاں زائد کہا ہے تو اس میں تیروں کے بھی زخم تھے اس کا شمار یہاں نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے روایت میں کوئی منافعات نہیں ہے فَعَدَتُ بِهِ خَمْسِينَ بِعْنَ تَعْنَتِ مَزْدَرْبَتِ لَيْسَ مِنَا شَيْنُ فِي دُبُرِينَ وَبِهِ قَالَ اَخْبَنَا نَحْمَدُ النَوْبِي وَقَرَنَ اَخْبَنَا نَحْمَدُ النَوْبِي وَقَیْسَ مَزْدِ جعفر بن ابی طالب کم نے تلاش کیا فوجدنا فی القتل مقتولین میں شہدہ میں آپ کو پائیں فوجدنا ما فی جسدی بزن و تیسینا فرماتے کہ نوے سے زائد من تانت و رمیت نیزوں کی زخم و رمیت اور اللہ کا بلکہ تیروں کی یہاں رمیہ کا لفظہ کی اس لئے تطبیق میں نے دے دی تین جواب آپ کو بتا دیا و بہی قار حدثنا مدن وآقین قار حدثنا ماد بن زیدن نجوب حضرت زید بن حارس اور حضرت جعفر بن ابی طالب ابن رواح اور ابن رواح ان تنوں کی موت کی خبر سنا دینا لنہ سے صاحب کو سنایا قبل ان یاتیم خبروں اس سے پہلے کی خبروں کی آجائے یعنی حضرت نے غیب کے ذریعے سے سنا دیا فقال اخذر رایت زیدن پہلے میرے بیٹے نے متبنانے زید بن حارس نہیں ہے کہ جھنڈے کو لے لیا اسلام کا فوسیب وہ شہید ہو گیا سمہ خد جعفر بن پھر جعفر نے فوسیب شہید ہو گیا سمہ خد ابن رواح ان پھر ابن رواح ان فوسیب وہ بھی شہید ہو گیا وعینہ تذریفانے قال ذالک حضرت یہ خبر دے رہتے ہیں یعنی نعاز زیدن خبر دے رہتے ہیں اس حال میں کہ وعینہ تذریفانے آنکہ مبارک یہ کیاں سو بہا رہی تھی حتی خدر رایت سیف من سوی فی اللہ یہاں تک کہ اللہ کی تلوار نے حتی فتح اللہ علیہ یہاں تک اللہ پاک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سامنے میدان کو فتح کر دیں اس کے ذریعے سے بھی ہی حضرت خالد ابن ولید کے ذریعے سے خالد ابن ولید روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے کہ اللہ مجھے شہادت دے دے شہادت نصیب نہیں ہوئی آخر میں بسترے میں مرا کہا کہ خدا کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوں مرد تو میدان جنگ میں مرتے ہیں میں بسترے پر مر رہا ہوں سمجھتا ہے اور عجیب جملہ کہا میرے بھائی فرمایا بزدل لوگوں کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہو جائیں خدا بزدلوں کو خوشی نصیب نہ کرے پھر فرمایا کہ دیکھو میں بیماری میں سر سے لے کر پاؤں تک پاؤں سے لے کر سر تک کہا اللہ کی قسم جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جس پر دشمن نے وار نہ کیا ہو میرے جسم پر وار کیا ہے لیکن پھر بھی مجھے شہادت نصیب نہیں میں بسترے پر آج مر رہا ہوں اگر جنگوں میں شرکت سے کوئی مارا جاتا تو میں کب کا مر چکا ہوتا جنگ میں مر چکا ہوتا لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے الفرار لا ینجی اور والحرب لا یحلک بولو جنگ میں شریک ہونا کسی کو ہلاک نہیں کرتا اور بھاگ جانا کسی کو بچاتا نہیں ہے میں نے اتنی شرکت کیے کسی نے بھی نہیں کیے کسی نے بھی نہیں کیے تو اسی یہ تہوجہ کسی اور علاقہ بچوں سمجھری میں ہے کی نہیں ہے اس کی وجہ ہمارے قبرین نے لکھی علماء دیوان قربان جاؤں بہت عجیل انہوں نے کہا کہ اس لئے دعا قبول نہیں کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے اگر وہ مارا جاتا تو مولانا مدودی کہتا کہ اللہ کی کیسی تلوار ہے اس کو کافر نے توڑ دیا اس لئے خالد روتے رہے لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی اگر اس کو کوئی کافر مارتے تو پھر کہا جاتا اللہ کی تلوار کو فیلان کافر نے توڑ دیا تو سیدتے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں سمجھے آپ یہ دیکھیں کہ پانچ چھ مہینہ انہوں نے فلسطین کو گہرے میں لیا یہود کو گہرے میں لیا دوسروں کو گہرے میں لے لیا حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر نے پھر یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے حضرت ابو عبید ابن الجرہ کو پھر بھیجا کمانڈر کہا کہ یہ میرا پرچی دے دینا حضرت خالب دین ولید کو کہ ہم نے آپ کو معذول کر دیا اے ہے جنگ کے اندر اتنا بڑا کمانڈر عمر کا خط لے لیا وہ بھی سینے سے لگایا آنکھوں سے لگایا فرمایا کہ بتا دو عمر کو تم لوگ بھی گوا رہو اگر میں عمر کے لئے لڑنے والا ہوتا تو آج مجھے جب کمانڈری میری خطب کر دیں تو مجھے جانا چاہیے تھا پھر جنگ کو چھوڑنا چاہیے تھا لیکن میں پہلے بھی اللہ کی رضا کے لئے لڑتا تھا اب بھی اللہ کی رضا کے لئے عمر کے خط سے کوئی میری کمانڈری سے فرق نہیں پڑے گا عمر اگر مجھے کمانڈر بنے تب بھی اس کے رضا کے لئے لڑوں گا اور معذول کر دے تب بھی عام سپاہی بن کر اللہ کی رضا کے لئے لڑوں گا ہائے 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 میرے بھائی خدا و اندہ کجارفتا اسوالدنیا شرافتا اخوتا قرابتا یادتا یہ چیزیں کہاں چلی گئے مولی صاحب اب تو محتمی مولی منظور مرے گا تو پھر یہ کہ اس کا بیٹا پھر پوتا پھر پڑ پوتا شڑ پوتا ڈر پوتا خر پوتا کھڑکوتا موروسی ہے سیاست بھی ہماری موروسی ہے سمجھے یہاں خالد ابن ولید نے فرمایا عمر کو بتا دو مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے آپ نے مجھے امیری سے امارت سے کمانڈر تھا یہ کہ امیر تھا آپ نے معذول کر دیا ہے اگر میں عمر کے لئے لڑنے والا ہوتا تو آج عمر سے ناراض ہوتا چھوڑ دیتا لیکن میں پہلے جس کے لئے لڑتا آج بھی اسی کے رضا کے لئے لڑ رہا ہوں اس لئے اللہ آپ کو بھلا کریے گئے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلے کمانڈر تھا تب بھی اللہ کی رضا کے لئے لڑ رہا تھا اور اب یہ ہے کہ عام سپاہیوں تب بھی اللہ کی رضا کے لئے تسیلیتے ہو جا کسی اور علاقہ بچھو یہ ہے جی حضرت خالد بن ولید نے میدان کو پلڑ دیجئے جب ان تینوں کے اللہ آپ کام بلا کرے شہادت کی خبر آگئی جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بیٹھ گئے اس حال میں جو عرفو فیہ الحسنو پریشانی آپ کے چہرے مبارک میں پہچانی جا رہی تھی خالد عائشت حضرت عائشت فرماتی وانا اتلی من سائر البابی دروازے کے کیواڑ سے دراد سے دروازے کے کیواڑ سے اور دراد سے میں دیکھ رہی تھی تانی من شق البابی دروازے کے دراد سے فاتہو رجلنے کا دمیا گیا فقالا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا نساء جعفرین حضرت جعفر کی عورتیں رو رہی ہیں فرمراوی کہتا کہ وزا کر بکاہن اور ان کے علم رونے کا یہ تذکرہ کر دیا حضرت نے فرمائے جا کر کہ منع کر دو چیخیں چلائیں نہیں بقی ویسے رونے کی اجازتیں پھر واپس نبی کی پاس آگئے میں نے منع کر دیا انہوں نے بتا دیا انہوں نے زمیر شاہ نے انہوں نے لیکن یہ کہ انہوں نے کی بات نہیں مانے قالا راوی کہتا ہے پھر نبی نے حکم دیا فزہبت چلا گیا سماتا فقالا پھر ورمان لگے واللہ لقد غلبننا یا رسول اللہ وہ غالب آگئی مجھ پر فزعمت اما عائشہ فرماتی ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا حضرت نے فرمائے جاؤ منہ کرو فحصو فیہ فاہن من الترابے ان کے موں میں مٹی ڈال دو قالت آئیشہ تو فقل دو اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس صحابی سے کہا کہ ارغم اللہ انفقا خدا تیرے نا کو خاک آلود کر دے فواللہ بخدا ما انت تفلو تو کرتا بھی نہیں ہے وما ترکت رسول اللہ من العنا اور حضرت کو جو مشکتیں لاہے کے ان کو چھوڑتے بھی نہیں بار بار نبی کو تو جاؤ منہ کرو سختی بھی کرو اس طرح نرمی بھی دو نہ کرو آ کر کہ حضرت مجھ سے نہیں ہوتا وَبِهِي قَالَ حَبْدَ سِنِمَ مَمْدِ نَبِی وَقَالَ حَبْدَ سَنُمْرِ حضرت عبداللہ ابن عمر جب سلام کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر کو یعنی جعفر ابن عبی طالب کے بیٹے کو تو فرماتے ہیں اے دو پروں کے مالک کا بیٹا حضرت جعفر ابن عبی طالب کے دونوں ہاتھ کٹے تھے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے روایت ہے رأیت جعفرن یتیرو فی الجنت ہے میں نے جعفر کو دیکھا ہے اور جنت میں وہ اڑ رہا ہے بازو اس کے کٹ گئے سمجھے اب یہ کہ یتیرو فی الجنت یبن زل جناحین اے دو بازو کے دو بازو کے مالک کا بیٹا یعنی اس کا بیٹا عبداللہ تھا تیرے باپ کے دو بازو ہے تو دو بازو کٹ گئے تو اللہ نے دو بازو دی اب یہ جو کہ جی اڑتے تھے دو پر اللہ نے دی پر نہیں وہ بازو تھے انسانی شکل کو ملکی ہے اس کو عطا کی ہے کہ جنت میں وہ اڑ رہا ہے سب کو سبحان اللہ سمجھے دوسرا یہ کہ بازو جب کٹ گئے ان بازو میں اللہ نے پروں کی صلاحیت رکھی ہے دیکھیں میرے اور آپ کے بازو یہ ہوتے ہیں اس کو پر نہیں کہتے سمجھتے ہیں پرندے کے جو پر ہوتے ہیں اس کے بازو وہ یہ ہے یا کوئی اور بازو یہ بتا دو سمجھتے ہیں بھی ایک نہیں ہے اور فرشتوں کے بھی بازو ہوتے ہیں ان کو پر سے تعمیر کیا جائے وہ پر نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعلی الملائکت رسولا علی اجنحت علی اجنحت مسنا وسلاس وربا علی اجنحت مسنا وسلاس وربا یزید فی الخلق ما یشاء تو فرشتوں کے بھی بازو ہوتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو قوت ملکوتی عطا کی عطا کہ وہ آپ اڑ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان بازو میں پروں کی صلاحیت پیدا کی تیسرا مسئلہ وہ اڑ رہا ہے لیکن اڑنے کی قیفیت کیا ہے متشاویہات میں سے فلا تکڑ گڑی امتیانی جگہ ہے میری دوستو عزیزو بزرگو بھائیو چلے گا یہ امتیانی جگہ ہے کہا اللہ حدث سلام بن حدث سلام سبحانہ وآلہ وسلم عزیزو بن حیدیو خالد ابن حالی اللہ علیہ وسلم لقد انقاطیت فی یدی یوم موتا موتا کے دن پر یہ کہ ٹوڑ گئے میرے ہاتھ کے اندر تیسا تو اسیا پین نو تلوار مجاہدین ایک بندگ نہیں لے جاتے ایک تلوار نہیں لے جاتے احتیاطاً دو تین چار پانچ فرماتے کہ نو تلوار میرے ہاتھ میں ٹوڑ گئے قربان جاؤں تمہارے ہاتھوں پر چوڑی سی تلوار جو یمنی تلوار تھی چوڑی تلوار جو یمنی تھی وہ ٹھہر گئی جس بھی تلوار کو مہ لیتا تھا کافر ان کو مار کر کے تلوار بھی ٹوٹ جاتے تھے واہ واہ کیا تیرے ہاتھ ہوں گے کہ تلوار ٹوٹ رہے لیکن مجاہد کے ہاتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑا بولو صحابہ زندہ بار بولو صحابہ زندہ بار فما بقیئے فیئے دی میرے آدمی ٹھہرانی سبر بنی کیا یہ عبداللہ بن رواہ کی بےہوشی کا پہلے کا واقعہ ہے خیال کر لینا حضرت عبداللہ بن رواہ جو کی شہید ہو گئے یہاں اس میں اللہ تیسرے نمبر پر جعفر کے بعد تو چونکہ غزو موتا میں اس وجہ سے لیکن یہ واقعوں کا اس سے پہلے کا خیال کر لینا اے دلتا قالو اغمیالہ عبداللہ بن رواہ عبداللہ بن رواہ پر بےہوشی تاری ہوگی فجالت اختو عمرت و طبقی آپ کی ہمشیرہ حضرت عمرہ رونا شروع کر دیا اور کہتی واجب اللہ اے میرے پہاڑ واقضا وامل جاہو واماواہو اے میرا ٹھکانا اے میرا سہارا وازوداہ اے ہمارے دست بازو تو عبداللہ کمالات ہی اس کے کمالات اور عصاف کو بہن شمار کر رہی تھی تو پہاڑ تو بازو تو سہارا فقالہ ہی نافا جب حضرت عبداللہ ابن رواہ جب ہوش میں آگیا تو انہوں نے کہا کہ ما قلتی شہین میری بہن جب میں بہوش تھا جب میں بہوش تھا آپ نے کوئی میری تعریف نہیں کی اللہ کیل علی مگر مجھے کہا گیا فرشتے مجھ سے کہتے آنتا کذالکہ یعنی آنتا کذالکہ تیری بہن کہہ رہی ہے اس لئے نبی کی پیاروں سے فرشتے بھی پیار کر دے کہتے میں بہوش تھا اور میری بہن آپ کہتی تھی واہ پہاڑ واہ تو فرشتے پیار محبت میں مزاگ میں مجھے کہتے تھے کیا پہاڑ پانچ فٹ کا ہوتا ہے تیری بہن تو کہہ رہی نا کہ پہاڑ تو نے بہن کی تربیت یہی کی ہے سمجھے رہی ہے تو ماوہ ہے تو ملجا ہے اور تو کھانا کھلانے والا تو خود کھانے والا ہے کھلانے والا وہ ہے کھانے والے مرتے ہیں کھلانے والا کبھی نہیں مرتا بولو کیسے یہ اس قسم کی بات کہ میری بہن کیا بات ہے مجھے بڑی تکلیف ہو گئی تو ادھر سے کہتی تھی کی واہ پہاڑ وہ فرشتے کہتے تھے واہ پہاڑ پانچ فٹ کا پہاڑ کائنات میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوا سمجھے رہی ہے کہ یہ جی جب شہید ہو گیا حضرت سمجھے رہی ہے جب شہید ہو گیا حضرت چونکہ وہ یہ غزم موتہ میں شہید ہو لم تب کیا لے تو ہم شیرہ نے اس پر رونا یہ ہے کہ چھوڑ دیا باب باسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامت بن زید انہیلہ الحرقات من جوہینا تک یہ جوہیش ابن عامر جوہیش ابن عامر جو تھا وہ یہ ان کے گاؤں ہیں ہرقات ہرقات یہ علاقہ اس نے یہ کیا کچھ لوگوں کو جلایا تھا تو اس گاؤں کا نام بھی اس نام سے ہرقہ پڑ گیا سمجھے اور یہ ہرقہ اب گاؤں ہیں جوہینا کے جوہینا جوہینا کی حصہ ہے حضرت اسامت بن زید کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر کے بھیجا آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا آخرین کو غرقہ کیوں کہتے تو میں نے آپ کو وجہ تصمیم بتایا جوہیش ابن عامر وہ جو اس گاؤں کے اصل بانی ہیں جو بڑے ہیں وہ کچھ لوگوں کو اس نے لڑائیوں میں جلایا تھا آگ لگائی تھی برحال حضرت اسامت بن زید یہ بھی کئی غزوات میں حضرت نے اس کو امیر بنایا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے جیسے ان کے والد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا اسی طرح ان سے بھی باب باسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن زید اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جوہیلہ کبینہ کے ہرکات یہ ہے کہ گاؤں کے طرف یہ کہ بھیجا وَبِهِن قَالَ حَدَّسِنَ عَمْرُ مُحَمَّدِ یہ بھی آٹھ ہی کائلہ کبھلک رواقع ہے وَبِهِن قَالَ حَدَّسِنَ عَمْرُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّسِنَ عَمْرُ مُحَمَّدِ سلامشیم بانا خبرنا موسیم بانا خبرنا ابو زبیان خال سمیت اسمطن بن زید جنگی قول فرمارے بَعَسَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم واحد مذقر غائب نَا مفئول بھی رسول اللہ فعیل بَعَسَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہ ہرکہ گاؤں کی طرف بے جائیں فَسَبْحَنَا الْقَوْمَا ہم نے صبح کو دھاوہ بولا ہم پر حملہ کر دیا فَحَزَمْنَا ہم کو شکست دے دی وَلَحِقْتُ عَنَوَا رَجُولُ مِنَا الْعَنْسَارِ میں اور ایک انسار یادمی ہم ملے رجولا منہم ہرکہ والو میں سے ایک آدمی سے فرمہ غشینہ جب اس کو ہم نے دھام پلیا ہر طرف سے اس کا گہرے ملے لیا قَالَ لَا الْعَلَى اللَّهِ اس نے کہا لَا الْعَلَى اللَّهِ فَقَفَّ الْعَنْسَارِ مِنْسَاتِي انساری وہ رک ہو گیا اس نے اپنے تلوار نہیں چلائی فَتَعَنْتُو بِرُومْحِ میں نے اس بندے کو جس نے لَا الْعَلَى اللَّهِ پڑھا میں نے پھر بھی میں نے نیزے اس کو مرا حبتہ قتلتو جان سے مار دیا فَلَمَّا قَدْمْنَا جب نبی کے پاس آگئے بلغن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے پاس آگئے فَقَالَ يَا عُسَامَ اَقَتَلْتَو بَادَ مَا قَالَ لَا الْعَلَى اللَّهِ جب اس نے لَا الْعَلَى اللَّهِ پڑھا تو آپ نے کیوں قتل کر دیا قُلْ تُقَانَ مُتَعْوِزًا حضرت وہ پناہ لے رہا تھا بچاؤں کر رہا تھا حضرت اس قل میں کو بار بار دھورا رہے تھے اَقَتَلْتَو بَادَ مَا قَالَ لَا الْعَلَى اللَّهِ یا عُسَامَ اَقَتَلْتَو بَادَ مَا قَالَ لَا الْعَلَى اللَّهِ فَمَا زَالَ يُقَرْرِ رُوحًا نبی اس قل میں کو دھوراتے رہے حتیٰ تمنیتو حضرت اس قل میں فرماتے میری تمنا ہوگی اَنِّي لَمَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ دَلَكَ الْعَلَى اس دن سے پہلے کاش کہ میں مسلمان ہوتا آج اسلام قبول کرتا کیوں یعنی میرے کفر کے زمانے میں اگر یہ گناہ مجھ سے ہوتا مسلمان کی ہوتے ہو میں نے مسلمان کو کیوں قتل کر دیا اور آج اگر میں اسلام قبول کر چکا ہوتا تو پھر میرے لئے یہ ہوتا الاسلام و یہدی ممکان قبل ہو اس کو تو چلو میں نے مار بھی دیا تھا لیکن کفر میں میں نے مار لیکن اسلام کے دوران میں نے اس کو مارا میں خود مسلمان ہو کر اس کو کیسے مارا اے جی اسلامت بن زید امیر بنتے وقال عمر بن حفظ بن عیاسن حد دسنا بین یزید بن عبی عبید قانا سمیتو سلمتا یقولو غزوتما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبا غزوات سال غزوات وقررتو فیما یباس من الباس تیسہ غزوات لشکر جہاں اپنے بھیجے یاکن نو غزوات میں سریع بھی اسم ہے علینا مرتن ابو بکر ومرتن اسلامتو وبہی قانا دسنا ابو عاصم بن عزید بقیتہن بھی ٹھیک ہے اور بقیتہن کمہ نہ ہوگا بقیتہ اہل الغزوات سمجھے رمیان کینے ورنہ یہ کیے اس نے بقیتہاں اور بقیتہنہ وہ ٹھیک ہے اسی کو صحیح قرار دیا ہو گیا مولانا یہ ہو گیا مسئلہ چاہاں